رب تعالیٰ انہا راتان دا صدقہ جڑیاں سید عالم نے غار سورت غار حیر آچ گزاریاں اور صدقہ انہا راتان دا جڑیاں کربلا والے نے کربلا آچ گزاریاں اللہ میری اور افاق اب دی اجدی رات قبول فرما کے سر سارے عمازتے ذریعہ مجات بنائے علماء کرام دا جمع غفیر ہے تسی بھی قرب و جوار تو جوک در جوک زوک در زوک موج در موج تشریف لکے آئے دعا گوہاں کے رب تعالیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکان دی خیرات اچسار انہا ہر ہر قدم دینے کے اندازہ خیر عطا فرمائے علماء کرام دے خطابات تسی سمات فرمارے ہو اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ اس سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا اجدہ میرا عنوان اور موضوع شان و عظمت حضور سیدہ امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عظمت حضور سیدہ ظہرہ پاک تو ان دونوں ہستیاں دی بارگاہ اکدس اچھ میں اپنی اور آپ احباب دی ارمغان نیاز پیش کرنی ہے سائیں قبول فرماون قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیدہیب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دلابہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تو ہڑے تو پلیدیاں دور کردے وَيُتَحِرَكُمْ تَطَحِيرَا فَرْمَاتُ سَنُ خُوْبْ بَاقْ صَافتِ سُتْرَا کردے اسائی پی مبارکہ دی اندر رب تعالی نے فرمایا کہ اللہ دا ارادہ ارس کے دی یا اللہ ارادہ اسی انسان بھی کرنے آن از صبح ارادہ کریے رات اور ٹوٹ جاندے رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دے نی آن خالق نے ارشاد فرمایا میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں فرمایا میرے ارادے دی یہ شانے کہ اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئَنَا اَنْ يَقُولَ لَهُكُنْ فَيَقُونَ فرمایا ماں کسی بھی کامدہ ارادہ نہ کر کے انہوں کہنا ہو جا ہو جا دے ہونے ارادہیں بھی کہ اے نبی جگھر والیوں تو ہڑی تو پلیدیاں دور کردے ماں تو دوسرا خوب پاک صاف تے ستھنا کردے ماں ہر نمازی نو حکمیں کہ خبردار پلیدی دے قریب ناجامی ہر حاجی نو حکمیں کہ خبردار پلیدی دے قریب ناجامی ہر روزہ دار نو حکمیں کہ خبردار پلیدی دے قریب ناجامی الغرض ہر ایماندار نو حکمیں کہ خبردار پلیدی دے قریب ناجامی کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَبَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطْحِرِينَ اللہ آپ ابھی پاکے تھے پاک چیزیں تھے پاک لوگوں نے پسند فرما دائیں اللہ جاندہ ایماندار ہر لحظہ پاک روے فرمایا ایمان والیہ پلیدی دے قریب نہ جامی مگر پلیدی نے حکم خبردار محمد دے قریب نہ جامی کون ہے دیبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چھوٹی ہیں تے کھلو کہ اعلان نبوت فرمایا فرما انی رسول اللہ علیکم جبیہ تو کفار مکہ نے سوال کیتا کہ محمد بن عبداللہ اگر تسی رسالت نبوت دے دعوے دارو انبیاء تے رسول تے تو ہرنے تک پہلے بھی آئے اللہ نے نبیانو دیوٹیاں لگا کے بھیجیا کو شانہ دے کے بھیجیا جی تسی نبی تے رسول ہو تے شانہ کیڑیاں لکے آئے ہو تے عظمت آتے دیوٹیاں کیڑیاں لکے آئے ہو اللہ نے سن کے فرمایا سنے آ جیتو شانہ میریاں پوچھ دے سن دس دہ دور رہائیں انہیں شانہ پہ تیریان پوچھ دینے تھے دس میں نہ لگا اللہ نے پھر یاد دیا شانہ بھی دس یہاں تے ڈیوٹیاں بھی دس یہاں ان پڑھئے قرآن بھائی بیگم کورٹ والے ہو میں جدو بھی کورٹ عبدالمالک بیگم کورٹ آیا تو سن سبحانہ اللہ والا میں نکد مائوس نہیں بھیجیا بھائی اور یقینا تُسی ماشاءاللہ سارے شام تو ہن تک علماء نے تونوں چارج کر دیتا خطابہ سن سنا کے ماشاءاللہ اور میرے بعد بڑے چیئے دلمائے کرام اور عظیم خطابات تشریف لیاونگے میں بھوکرتے جانا ایک تقریر کرنے میں انہی سبحان اللہ دے دیو اتھے تک میرا گزارہ ہو جاؤں ہے کوئی زور نہیں لگایا تو سب زور لگا کے بولو اپنا بھی تنال دیدہ بھی حد چوکے بولو سبحان اللہ آجے گلہ خراب ہو جیے صبح لوگ پچھن تیرے گلے نکھی ہویا اکھی راتی نبی دے گھر والے ہیں اکلا ہوں دینا نہیں ہوں میں سبحان اللہ کہہ دا رہا ہوں جیڑا سٹیج بنائی دا اس واسطے اچھا بنائی دا کہ جیڑا سٹیج دے بیٹھا انہوں اچھے بیٹھا انہوں اچھی سبحان اللہ بھی فرمان ہوئے مابوس سارے اندرسان جائے یہ سارے بولو سبحان اللہ میں تو انہوں نبی پاک دیگر نے پیتے اتحار جو دو افراد نظی کر سونا ہوا لگا یا اللہ دعا دعا علمات مشایخ آمین فرمان میری دعا قبول ہوئے یا اللہ جیڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین اللہ حاج کر کے آئے ہاتھ چک کے جیڑا اچھا بولے اچھا رمضان شریف سارے روزے مسجد نبی شریف شفتار کر کے آئے ہون جیڑا اچھا بولے آج رات سوئے خوابے چکملی والا آب ہی آجاوے تیرا کی جاندہ اچھا بولے جاگ دیا امام حسین دیونا دے سا نا نا جاندی زیارت اتا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونکا میں تھی رکھا جائے یا عزیل یدہ خواہیے اوڈا گئے یا دی امین ایداز کے بھیجے ماتے نو پالے مصطفہ دلنگر سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ 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 رجال فرمائی اوہم ایلیہ رسی اللہ کا شاہدوں وَمُ بَشِّرَوَا نَذِيرًا وَدَعِنِ اللَّهِ بِإِذْنِ ہِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا پروردگار نے پرما کملی والے دینوں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا اسا دلوں مبشت ندیر بھی بنا کے بیجی آئے جدی اور دینوں شانا تا سنیاں ڈیوٹیاں دیواری آئی فرمایا وَتَعِنِ اللَّهِ پروردگار نے پرما کملی والے شیطان میرے پندیانوں اکباد کر کے لے گیا لوگ بھی اللہ ہمہ جمعین کے بندیانوں دور لے گیا سراغ میرے پندیانوں میرے بلد دابت دائی جاؤ عرض کی دیالتین بھی تیرے پندیانوں دابت دے مانگاو میں تیرا ہوت بھی تیرے پندیانوں دابت دے مانگاو فرمایا وَتَعِنِ اللَّهِ فرمایا وَتَعِنِ اللَّهِ جنہا میرے پندیانوں پاک کری جاؤ عرض کی دیالتین تیرے پندیانوں پاک کرانگاو میرے گھر دا خیال کون رکھے گاو فرمایا وَتَعِنِ اللَّهِ لِيُدْحِبَانَ کُمُرْجِسَ اَحْلَ الْبَيْدِ بَيُدْحِرَ کُونْ تَدْحِيرًا فرمایا وَتَعِنِ اللَّهِ دینا تے رات میرے پندیانوں پاک کری جاؤ گھر والیا دی فکر نہ کری انہوں میں پاک کرنے میں نارا ایری سالت عظمت و شانِ آلِ مصطفی تاجدار ختمِ نبوفات صحیح تاجدار ختمِ نبوفات بلو بار آواز نہیں چاہیتی ہاتھ بلکل لیں چکنا مد کجھر کو شہید نہ ہو جائے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے اپنی امینو امی جیت اپنو ابو جی کہا کے بلاوے کرے انہوں جڑا ایس تو اچھا بولے پانچ وقت دباج مات نمازی ہو جاوے ہیں جیڑا ایس تو اچھا بولیو دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہیں وافع ہو جاو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نا تھی کعبہ بنا کے عرض کی تھی تیرہ گھر بن گیا ہے تھی اسی اپنے گھر جائیے اللہ نے فرما ہون دو میں باپ تے پتر نبی ہو اک کم میرا جان دے آہور نہیں کر جان دے عرض کی تھی یا اللہ حکم ہو گے اللہ نے کی فرمایا پڑی یہ قرآن بھئی اللہ نے رجاء فرماوا ہی دنا ایرائی براہیم وعی سمائی لا تہیرہ بیتی آئی لبائی فین اب اللہ کی فین ورنوں کا سجون بربادی گاہ نے رجاء فرمایا ہن میرے پراؤنے آواز دے میرے گھردی سے بھائی کری جان دے محب دی پاہیوں کو سجون ڈی سمین کر اللہ کی فرمایا ہن یا بے پترانas نبی میرے گھردی سمائی کری جاؤ یا بے خووٹ ہون ابال یا سمینی کھان پھرانو بنی محب دی باہو آہ دے جد یا اللہ دے اپنے گھردی بھائی اپنے گھرن نبیا دو ثابت کر آضاریا جدو محمد گردی بریائی فرمایا تیرا گرم میں صاف کر دینا ملت اسلامیہ خطیب پاکستان میرے برادر مکرم و محترم حضرت علامہ مولانا عبد الحمی چشتی صاحب تشریف لکھا ہے میں آپ نے خشام دید کہنا ایک وری سبحان اللہ بول کے چشتی صاحب نو دسیا جتو سکی میں سبحان اللہ فرما رہے سب نہیں انجنیسوں پہ فرما دے روندنا مارو اچھا بولو سبحان اللہ کیبلا میں بس انشاءاللہ جلدی ہی مائک کیبلا دے حوالے کر کے میں چکے اگر پروگرام کے پہنچنا میں پہلے کمیٹمنٹ کر لی سی جی میں مہربانی فرمایا جی میں نے پہلے وقت دیوں مائکے پہنچنا ہے انہیں شفقت فرمائی میرے وڑے بھی نہیں تھی میرے بھائی بھی نہیں میں نے محبت بھی فرما دنے انہیں نے منہ اجازت دی تھی بس میں چند لمحات اپنے موضوع دے مطابق چند گزارشات عرض کرنی ہیں میں ان دو ہسنیاں دا ذکر کرنے لگاؤں جنہ دونانا میرے مصطفیٰ دا انج دا پیار ہے کہ جدو سیدہ امہ آشاہ سے دیکھا نو پوچھے آجاندہ ہی کہ سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ کتنے المحبت کر دے سنے کہ آپ نے فرمایا فاتیمہ نال کہ پوچھنا مردہ میں چون سب تو زیادہ تے فرمانا فاتیمہ دے شوبر علی دنال کہ جدو سیدہ زہرہ پاک نو پوچھے آجاندہ ہے کہ نبی پاک آورتان چون سب تو زیادہ کتنا محبت کر دے کہ او فرما دیا آشاہ تو صدیقہ نال کہ پوچھنا مردہ چون تے فرمانا آشاہ دے ابو جی ابو بکر صدیقہ نال یعنی یہ دو ہستیانے جنہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو زیادہ محبت ہے اور اینا دونا چون آپ چون اتنی محبت ہے کہ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑا حجر ہے نا جڑا ام آشاہ صدیقہ دے حجر آئے اسے حجرے دے اندر تے سیدہ زہرہ پاک دے حجرے دے اندر ایک کی دیوار اسی بولے ہی نہیں سبان اللہ میں دونا ہستیاں دے تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرنا ہے تے نبی پاک دے انہا جڑی محبت تے شفقت انہاں دے تذکرہ کرنا لگا کون ہے دے والی ام آشاہ صدیقہ دے حجرے چڑے دے اندر ام آشاہ صدیقہ دے سیدہ زہرہ پاک دے حجرے چے ایک کی دیوار ہے ماں تے بیٹی تو وہ دیوار بھی برداشت نہیں سیدہ آلم نے اس دیوار چکے کھڑکی کھول لئی سارا دن اسے کھڑکی بیچو بیٹی نو ٹورتا پھردا ویکھنا اوہی کھڑکی تھی جتو ام آشاہ صدیقہ تے حضرت سیدہ زہرہ پاک دوں میں ماں تے بیٹی سارا دن کٹھیاں گلہ کر دیا گرامی قدر حضرات ام آشاہ صدیقہ دے پیار دی گلہ ارزکران کے نبی پاک نال اونا داتے اونا دے نال حضور دا کے نا پیارے ہر بیوی دا شوق ہوتا ہے کہ اپنے شوہر پچھے کہ تو ہنو میرن کنہ پیارے آلی علم ادراتہ شدید تصریف فرمانے میری گازی تصدیق کرنگے انسان چشتی صاحب ہواچ بھی اڑکے وہ کھا دے بے نا سارا زمانہ انسان دے نارے ماردہ ہووے دو لوگ انسان دے عدمت جلدی تک سلیم نہیں کر دے ایک بیوی تے ایک لگوٹی ہے یار بیوی تے یار پتا کی گھنے سانو پتا تیرا کتنی بھی عدمت والا انسان ہووے بیوی تے یار جلدی نہیں ماندے ایک کیا منہ دلال جو میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے عورتہ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او محمد دے بیوی خدیجہ تلکبر آئے تے مردہ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا محمد دا بچ بندہ یار ابو فکر صدیق میرے نبی دے کردار دی عظمت ہے میرے نبی دے کردار دی عظمت ہے یعنی کہ رسول اللہ دے گھر بے چرین والے یہ جو کما جڑا رسول اللہ دے جتنے جلدی خروبے چا گیا انہیں اتنی جلدی مصطفیٰ دیا دمتانو تصریف کر لیا تے اما آشا صدیقہ تے او سان جنہا پچ پن تو رسول اللہ نبی دیا آپ فرما دیا اما پچ پن تو ویخ دی آرہ سان کہ روزانہ سید عالم دو مرتبہ ساڑے گا روزانہ روزانہ ضرور تو شریف لیا دے سان اور جنہوں رب خدا ارشاں تے بلا کے ملد آئے اس حدیق دے گا روز دو ور آپ چل کے جاندے ہیں پچ پن تو مصطفیٰ کریم نبی خریہ سان سید عالم دا قرب پایا کون ہے تبالی نے فرما کہ جبریل مرکل کئی دن تک ایک ریش میں کپڑا لے کے آئے حضور نے فرمایا اس کپڑے تے آشا دی تصویر بنی سیں تے جبریل میں نے روزانہ کہہ کے جانا یا رسول اللہ آشا تو ہڈی بیوی بنے گی آشا تو ہڈی بیوی بنے گی کہ رامی قدر جد رسول عربیدہ نے کہا اما آشا سیدیقہ نہ لہویا نا وہ تو سیدہ زہر پاک دا بھی بچ بنے اما آشا سیدیقہ دی عمر بھی چھوٹی یہ اور روایہ آتے چھ پڑے آ کہ اما آشا سیدیقہ دی عمر مبارک حضرت سیدہ زہر پاک نہ لوں بعد رواج دھائی سال پانچ سال پانچ چھ سال دا بھی پڑے آ کہ سیدہ زہر پاک عمر چھوٹی ڈی گا سا نام آشا سیدیقہ نہ لوں مگر یاد رکھو عمرہ وڈیگا نہیں ہوا دیگا رشتے وڈے ہوندے ایک دین آم آشا سیدیقہ دے سیدہ زہر پاک دو میں مات بیٹی کٹھیا بیٹھ گئیا اچھا چودری دی بیٹی ہووے جو ننو نا دون دا مات چودری دی بیٹی ہووے تو جڑی بیٹی محمد دی ہووے ناز آیا تھے اما شاہ صدیقا کہنے لگئے ہیں اممہ جی بے شک تُسے میرے بابا دی بڑی لادلی بیوی ہو بڑا پیار حضور دادوارڈنال پر تُس ہی قدر میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اما شاہ صدیقا فرما لگئے ہیں بیٹی زہرک کیوں آپ نے فرمایا اما جی تُسے کسے بھی مقاب تے پہنچ جاؤ پھر بھی تُس ہی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تُس ہی مقتدی دی بیٹی اما شاہ صدیقا بھالی آسان آپ کو فرما بیٹی تیرہ میرا کھاتا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مکتو دی 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 دو امامو لمبی یا دی بیٹی میں غلام دی تو آقا دی میں ابو بکر دی تو محمد دی بیٹی میرا تیرہ کھاتا مقابلہ پر اینے تڑی نا دی اگلا بیٹیانی ایک بیٹی کیا ہے جب آپ کو سیدیہ پریشان ہو گئی ہے زیادہ بریشانے اپنی جگہ دیوٹ کے سیدہ آدم مرکہ چمیوں سینے دین آر سر لگایاں مرکہ جمعہ کے پرمان لگیاں زارا ایتے گلان دیاں گلانے جتے تیرا مقام ہے مراتی اٹھ کے دعا مان کرنی آؤ یا اللہ میں سے نا بنا داؤ سبحان اللہ کہتا رہا ہاتھو بندہ چکے جن پتا ہے میں زندہ بیاں تے جاگ دا بیاں میری ملت دے نو جوانو فرشتے جھک جوک مبارکہ دے نو بکھو سننی کار فرنو سننی محمد دے گلا محمد تا ذکر پہ کر دے رہا ہے عورت نو بڑا چاہ ہوندے اپنے شوہر نو پچھاندہ تو آنو میرنل کننا کو پیارے عورت دے فطری کمزوری ہے فطری کمزوری ہے چاہ دیئے کہ ہار بیلے تے بار بار محبت دے اظہار ہوئے ایک گھر نبوت دے بچے باسدیاں تے اینا بچ بھی آ یاد دے تے نبی پاک دے کو لیکے دن بیٹھ کے پچھو دیاں یا رسول اللہ میری ملنہ دے نو جوانا صرف سبحان اللہ کہا کہ لنگر کھا کے نہیں ٹور جانا خطاب آ سنکے نہیں جانا کچھ لے کے بھی جانا ہے آج اڑا تو ہڑے تے ساڑے گھران جو لڑائیاں ختم نہیں نہ ہو رہے ہیں آج اڑی معاشرے کشید کی چل رہی انہیں سب تو بڑی وجہ آئے بے کہ ایسا اپنے بیڑے دا محول محمد دے بیڑے والا نہیں بنایا کاش تیرے تے میرے بیڑے دا محول مصطفیٰ دے بیڑے والا ہو جائے آن نبی دے بیڑے دا کی محول آج دا نو جوان بار چو کے چھے جاوے نا تے یارانل بیٹھ کے ہوٹلنگ کر دا تک کے کباب کھا ریا تے گھار جاوے نا تے چودری بن جاندے ماں تے گسا باپ تے گسا بیوی تے گسا بچیاں تے گسا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دنے آپ فرما دنے گھر آؤ تے بچے بن جاؤ تے بار جاؤ تے زمانے دے سردار ہو جاؤ آسا معاملہ الٹ کر دیتا اسی گھر چے چودری تے بار بچے بن جاندے پر اوہ فرما دنے گھر آؤ تے بچے بن جاؤ پاہر جاؤ تے زمانے دے سردار ہو جاؤ کون ہے تے بالی صلی اللہ علیہ وسلم تے بیڑے دا محاول کیے سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما اسی اسی لیکہ نے پوچھا تو انہوں میں ناکننا کو پیارے نہیں سمجھے تو اسی نہیں سمجھے چاگ کرے نبینالپیار رب کرے نبینالپیار اوہ نبینالپیار پوچھا دیا نے ادرا دس آجے تو آنو میرے ناکننا پیارے پر لگاؤ میں تیا کیسی سور پچھے ماشاءاللہ سوران دے باشا بیٹھے نے پی لگا مانگے چلو میں کڑا کے درور لین جانے نے اچھا بولو مڑ چلیے مدینہ بھئی تو سی بھی سور چاہو ناو تو اچھا بولو سبحان اللہ کولیند والی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ارد کر دیا نے کملی والی آنو زرادہ سے آجے تو آنو میرے ناکننا پیارے آج دینوں جوان کو چیستی سا بید سباوزا جواب کوئی نہیں آمین تیلوں نبی کریم دا اسوا سنا جا ما نبی کریم نے اپنی کملی مبارک دا کونہ پکڑ دیا کونہ پکڑ دیا اپنے گھرہ لگائی گھرہ لگا جنوں زور نلپیج کے فرمان دے آج شاہ میں نو تیرے نلئے نو پیار فرمایا آج شاہ میں عزمت و شان ازواج مصطفیٰ عزمت و شان ازواج مصطفیٰ تاجدار ختم نبوفر اپنے گھرہ لگا کہ زور نا پیج کے فرمایا شاہ میں نو تیرنل اینہ پیارے اس دن تو بات جدو بھی کدی اما شاہ صدیقہ تو حضور نے کٹھیاں بیٹھنا نا تو اما شاہ صدیقہ نے پوچھنا او گنڈ دا کی آلے حضور نے فرما نا اوے پکی ہے اوے پکی ہے آئے پیار میرے نبیدہ گھر میں اتنا مادرن دور آگیا دو ہزار تئیسی سبھی یہ تو ہارڈج ہے کوئی نا جوان جڑا اٹھ کے آکھے آسی صاحب میں بڑا مادرن آتے میں صبح اٹھ کے اپنی بیوی نا دور لگا نا کوئی ہے نہیں نا آمیتنو دس ہاں اسلام کتنا مادرن ہے ہاں اسلام نا لو مادرن کچھ ہے ہائی نہیں جہلیت اسلام نے ختم کی تھی نا تسی بول دیں نہیں نبی کریم کے ام آشا صدیقہ کے سفر تے جا رہے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرما صحابہ درہ تسی اگے جاؤ تے میں تے آشا پیچھے پیچھے آنے اس ویلے ام آشا فرما دی میری عمر چھوٹی جسم دبلہ پتلا تے نبی کریم نے فرما دنے آشا میرے نا دور لگا نیا فرما دی ہے میں آو بے کھا نا تاو بے کھا تے میں دور لگا دیتی اگے لنگے ہیں وقت گزر دا جا رہے ہیں گزر دا جا رہے ہیں ہم آشا صدیقہ فرما دی ہیں ایک در پھر ماں نبی پاک نہ سفرتے جا رہی ہون میرا جسم فرما دی ہے فرما ہو گیا نبی پاک فرما دنے آشا دور لگا دیتی پر آج حضور اگے گزر گئے اوٹھے جا کے نبی پاک مڑ کے فرما دنے ہون میرے نام باری آج میں بدلا پورا کر لیا اب ایک میرے نبی دے پیار نبی پاک دے انہا پیار انہا نال محبتان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ماہ آشا صدیقہ دی اتنا پیار کہتے میں توانا نبی پاک دا جے پیار سنا ہون لگا فرما توانا ہم آشادہ پیار سنا پھر چلانگے رالے کے سیدہ دارہ پاک دے دروازے تے آجے میں توانا ایک بھی شیر نہیں سنایا کیونکہ جشتی صاحب کی ملا پڑھن گئے یہ اجادت ہوئے دیکھ پڑھ دے وہاں بے مرشد نالمکہ دے بولیا نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ اپنا ہاتھ بھی چکنا ہے تو نال دے نبی ہلا کے جگہ کے بولے سبحان اللہ میں دے ترجمہ جے کرے کرنا اللہ اللہ نبی یہ گرانا بڑا بڑا ہے اللہ 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 نبی کی گرانا یہ گرانا بڑا بڑا ہے اللہ اللہ نبی کیا گرانا یہ گرانا بڑا اُلْبَرَا ہے اس میں حسنِ نَحْوے فَادِمَا ہے اس گرانے میں مُسے قِلْتُ شَاہا ہے اے جڑکم بَدِ خِدْرَائِنَا اللہ سبتر ہزار فرشتہ صبح سبتر ہزار شام ندرود سلام پرناؤں دینا اوہ حجرہ اے اماشا صدیق آدھا اوہ حجرہ اے اماشا صدیق آدھا فرما دیئے میں بچ پنچ خواب دیکھیا خواب اچھ میں دیکھیا کہ تین چانل ٹوٹ کے میری گود اچھ لگے حضرت ابوبکر صدیق دا خاندان خوابہ دی تبیر دا ماہر سی یاد رکھے حضرت صدیق اکبر خوابہ دے بہت بڑے تبیر دے عالم سن علم والانصاب دے ماہر سن آپ دے بیٹی حضرت اسمہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خوابہ دی تبیر دی بہت بڑی عالم آسان حضرت تمہارے فاروق نے اپنی شہادت دا خواب دیکھیا کہ آپ نے دیکھیا خواب ہے چکے نافت دے نیچے ایک منڈے مرگے نے چون جماری ہے کہ آپ نے حضرت اسمہ بنت ابوبکر نو پیغام بھیجا کہ میں راتی خواب دیکھا ہے ایک منڈے میرے نافت دے نیچے چون جماری ہے آپ نے فرمایا وسیعت کر لو شہادت دا ویل آگیا یہ خوابہ دی تبیر دا بہت بڑا عالم خاندان سن اما آسان سیدیقہ نے بچ پچے خواب دیکھا کہ تیر نے چانم میری کو دیکھا کر دیکھے اپنے ابوبکر صدیق نو ارض کی تھی حضور میں رات خواب دیکھے آئے حضور صدیقہ کے اکبر خواب دی تبیر سمجھ گئے کہ آپ نے نا سیدہ اما آشا دی تربیت مزید سونی کرنے شروع کر دی تھی جس دن نبی پاک دا ویسال پاک ہویا نا کہ آپ دے حجرے چاہ نبی پاک دی کبر انور بنی تھی حضرت ابوبکر صدیق فرما دنے آشا ایک چانم آگیا جس دن حضور صدیقہ کے اکبر دا ویسال ہویا کہ پہلو مصطفیٰ چے جگہ ملی نا کہ آپ فرما دیا میں سمجھ گئے دوسرا چانم آگیا کہ جس دن حضور صدیقہ کے اکبر دے پہلو چبنی کہ آپ فرما لگیا میں نے پتہ چل گیا خواب پورا ہو گیا آج تیسرا چانم بھی آگیا گرام یہ قدر حضرات رسول اللہ دے گھر چرین والیا خوابہ دے ذریعے بھی تعلیمات دے دیتی آگیا رسول اللہ دے قرب پایا اکدنہ رسول عربی کو مدینہ دیا عورتہ آکے عرض کر دیا یا رسول اللہ اس سارا دین مردان باستہ ہی آیا ہے مردان باستہ ہی آیا ہے کون ہے انتے والی نے فرما کیوں عرض کر دیا یا رسول اللہ خطبہ سنن تے مرد تو ہڈی تقریر سنن تے مرد پچھے نماز پڑھن تے مرد جمعہ دا خطبہ سنن تے مرد تو ہڈی نجحات جامن تے مرد ہر بھیل زیارت کرن تے مرد اسی عورتہ کھار دے کم کاج کرن باستے آیا سانو دین کون سکھائے گا نبی پاک نے فرما اجھ گریا کرو تو اسی ہفتے چاہے ایک دن آشا دے ہو جو دے چاہ جایا کرو تو نمہ محمد دین سکھائے کران گا اچھا بیگم کورٹ والے ہو کیسا منظر ہوئے گا گلی ہوئے مدینہ دی ہو جرا ہوئے امہ آشا صدیقہ دا ایک خصوصی خطاب ہوئے خطیب الانبیاء دا عورتہ دی ماں پھلے ملا دو ہوئے کون ہے انتے والی خطاب سنانا اگر تقریر کرے فر جدو میرا نبی خطیب الانبیاء آلہ دوالی نے ایک جان خیتاب کر دیا فرمایا اور تو یاد رکھیا ہے جس حرات جس حرات جس حرات جس حرات جس حرات جس حرات جنہاں پاکیاناں تو درگئے انہاں بچیاں دیشا فاتر اللہ محبت جانت دے بے گاو ایک یاورت جنہاں کھڑی آگئی ارد کر دیا کملی با لیا جیتے تو ہوں پچے درگان میرے نبی دیرامت موج جی آگئی فرمایا اور بھی جانتی ہیں ایک یاورت نے ارد کر دی کملی با لیا جیتے تو ہوں پچے درگاناں پاکیاناں بھی جانتی ہیں جیتے تو لیا اور تو چلیاں گئی آؤ تھوڑی دیر یہ بعد کملی با لیا حجر دی اندر آئی امایا شہر نکرے پاک پیاناں رو دیاں آنے ادھرام آشادی اولاد کوئی نہیں حضور نے فرمایا شہروں نیکیوں ہیں ارد کر دیا سونے آؤں جیتے تو لیا جانتی ہیں جیتے تو لیا جانتی ہیں جیتے تو لیا جانتی ہیں سونے آؤں جیتے ہو بے کوئی نو تیرے آکا نے فرمایا شہر جیتے کوئی نہ ہو بے او دام میں جو بان کے آگیاں موسیقی 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 میں مبارک بات پیش کرنا حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شاکر صاحب اور انہوں نے ٹیم نھوں جنہیں می 34 انہوں نے اس محفی می کہ بھی تنا موقع میں اثر فرمایا اور میں شکریہ ادا کرنا جانشینِ حضور امیرomوجہ hein دیندابی کے جنہیں بچے بچے دیılar題 جسید اندر ختم نبوتا نعرہ پیپس کھر دیتا ہے گلی 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات رزمی تیرا نام رہے باشا اللہ ایک مردی میں ایک غالت سونا لماتے پھر توزی ختم نبوت دا نعرہ لگائے ویکھو بھلا کیڑا نہیں بولتا انہی سو چھمپنی سویدی تحریک ختم نبوت راولپنڈی دا بازار سننے امامہ دے پتر جلوس لے کے جارے دے ایک نوجوان نعرہ لگاوے تا جدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تا جدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تا جدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات وقت دا گورنر جنرل محمد خانوے حکم دیتا گولی چلا دیو جلوس تے گولی چل گئی تے نوجوان رابل پنڈی دے بادار چے شہید ہو رہے تیویں فیضہ باطل اور شہید ہوئے نا شہید ہوگے او جڑ گرفتار ہوگے او جڑ گرفتار ہوئے او جڑ گھتا سال دا سننی ماندہ بچہ بھی سی او بچہ تھانے جا کے بھی نعرہ لگاوے تا جدار ختم نبوت زندہ بات بچہ نعرہ لگا دے تا جدار ختم نبوت تا جدار ختم نبوت تھانے دار بچے دے قریب آنکہ کہنے لگاو بڑے ختم نبوت دے نعرہ لگاو بچیا مرگا بنے جا بچے نے کن پکڑ لے تھانے دار کہنے لگا بچیا دس تینو کینیا جدیا مارا بچہ گیا لگا تھانے دارا انہیں یہ مار لے جنیاں قیامت نو کھا تا جدار ختم نبوت تا جدار ختم نبوت تا جدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ دی بار کے چطور اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دوائیہ الحمد للہ ربیلہ اللہ بائک اللہ بائک